کہ آخری جمعہ جو آیا ہے اس میں سترہ رکھتے ہیں فرضوں کی اردتین ویترہ اگر پڑھ لیا جائیں تو سارے سال کی قضائیں معاف ہو جاتی ہیں غلط در غلط بات ہے کوئی ضرورت نہیں جو گزر گیا وقت اللہ معاف کریں سچے دل سے معافی مانگیں اور اندعا کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ باقردیش نماز ادا کرنے کی توفیق ہے انشاءاللہ حساب ٹھیک ہی رہ گیا اللہ سخت ہی نہیں کرے جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ جی یہ کہتا ہے کہ نماز اقضائی دے سکتے ہیں نہیں کوئی اقضاء کرنے کی ضرورت ہے دو رکھت یا اتنی ہاں بتائیں نا کیا دو رکھت کیسے ادا کریں گے آپ نہیں یہ سنا ہے کہ بقی جو نمازیں دے جاتی ہیں ان کی قضائی دے سکتے ہیں دو رکھت نماز اقضاء پڑھ کر یعنی کوئی ایسا طریقہ ہے شارٹ کٹ کے صرف دو رکھت پڑھنے اور یہ کہہ دیے جائے کہ جو نماز اقضاء ہو گئی ہیں کہ دو رکھت کے بدلے کے اندر باقی چھوٹ جائیں میں نے میرے بھائی پیشلی نمازوں کے بارے میں تو بتایا کہ ان کی قضاء کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں اب جب سے آپ نے نماز شروع کیا کوئی نماز رہ جائے تو اس کی قضاء آپ کریں گے وہ جتنی نماز ہے نہ جتنی رکھتوں والی اتنی پڑھیں گے اگر چار رکھتوں والی نماز ہے وہ رہ گی تو چار رکھتیں پڑھیں گے دو رکھتوں کا تو کوئی توک ہی نہیں پجر کی نماز رہ جائے گی دو فرض پڑھیں گے زور رہ جائے گی چار فرض جتنے فرض ہیں اس نماز کے اتنے ہی ادا کریں گے تو پھر وہ قضاء ہوگی باقی قضاء کی میرے بھائی کوشش کرنی چاہیے کہ قضاء نہ ہو یہ بڑا جورا میں کوئی چھوٹی سی بات نہیں وقت کے بعد نماز پڑھنا بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے رسول کریم علیہ السلام پر جادو کی بات ہو رہی تھی تو یہ بات بلکو ٹھیک ہے صحیح حادث میں موجود ہے کہ انہوں نے یہودیوں نے لبید مناصم سا اس کی بٹیوں نے رسول کریم علیہ السلام کی جو داری مبارک کی کنگی تھی اس میں اس کو لیا اس سے بال لیے ایک لڑکا کا خادم تھا اس کو گھنٹھا اس کے ذریعے یہ چیزیں حاصل کیا اور جادو کیا اور مدینہ منورہ میں ایک کونہ تھا بیر زیاروان اس کے نیچے اس کو دبا دیا تو رسول کریم علیہ السلام پر اس کا اثر ہوا یہ بات تو حقیقت ہے اور اس میں کوئی استباد نہیں نہ یہ انہونی بات ہے اگر نبی ختل ہو سکتے ہیں نا ظالموں نے انبیاء علیہ السلام کو ختل تک کرو زخمی کر لیا تو بیمار اگر ہو گیا تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں زہر بھی دیا لوگوں نے خیبر میں آپ کو زہر کاثر بھی آخر تک آپ کو ساتھا رہا وفات کے وقت آپ نے فرمایا کہ وہ لکمہ جو میں نے چکھا تھا اب تو اس نے میری اشارہ کارتی تو زہر دیا اثر اس کا بھی ہوا اسی طرح یہ جادو جوا ہے اس کا بھی اثر ہوا ہے اس کو جھٹانا نہیں چاہیے باقی کچھ لوگ یہ اتراز کرتے ہیں جو حدیث کے منکر ہیں کہ قرآن میں جید تو کہتا ہے کہ کفار یہ کہتے تھے ان تک تبعونہ اللہ راجع الانسورہ کہ تم نے ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہا جس پر جادو گیا گیا وہ کہتے تھے کہ پیغمبر جیس پر جادو ہوا ہے اس لیے اگر ہم بھی مان لیں کہ حضور پر جادو ہوا تو یہ تو کافروں کی قائد ہوگی نہیں کافر جس معنی میں راجع الانسورہ کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کا دماغ خراب ہے کسی شخص نے جادو کر کے آپ کو پاغل بنا دیا اس لیے آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں نا یہ پاغل پن میں کہتے ہیں اور کوئل پتے ہیں اسلام علیکم یہ کیسے شروع کر لیا نہیں اسی کو لمبا کیا کریں جو عشاء کے ساتھ پڑھاتے ہیں اس کو ہی لمبا کریں زیادہ لمبی صورتیں پڑھیں دو دو تین تین پڑھیں یہ نہ کریں اس وقت بھی پڑھا دیا صبح کے وقت آؤ تمہیں کچھ اور پڑھائیں گے یا پھر اس وقت چھوڑی دیں عشاء کے بعد نہ پڑھائیں چار فرض اور دو سنت کے بعد لوگوں کو چلے جائیں پھر ذرا آرام کر لیں اور ذرا جلوی بلا لیں تین بجے سے بے شک ڈیڑھ بجے بلا لیں کہ یہ تاک راتیں آؤ ذرا لمبے نوافر پڑھیں تیام اللیل کریں یہ تو ٹھیک ہے نہیں یہ نہیں ٹھیک اس وقت بھی گیارہ رکھتے پڑھنی پھر بھی بلاتے ہیں تیام اللیل کرنا یا پچھلے حصے میں کریں زیادہ وقت گزائیں ایک بجے سے بے شک اٹھا لیں یہ تو عجیبی بات آپ نے بتائی کہ پہلے بھی پڑھاتے ہیں پہتر بھی ختم کر دیتے ہیں پھر بعد میں جگھاتے ہیں یہ طریقہ نہیں کہیں یہ شبینہ بھی مولانا اس سے ملتی جلتی چیزی ہے یہ شبینہ کی طرف اس کی چیزی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے شام سے ہی چاہیے کہ قیام کیا جائیں سرات و تصویر سرات و تصویر تنہا پڑھیں جماعت نہیں ہونی چاہیے جو اس کی جماعت جو جماعت کراتے ہیں مردہ اور کہیں یہ غرط ہے یعنی دین میں کہیں یا انفرادی طور پر جو پڑھنا چاہتا آپ پائے جب جی چاہتا ہے تو اگر تو اس معنی میں مانا جائے کہ پیغمبر پر جادو کسی نے کر دیا اور آپ کا دماغی خراب ہو گیا یہ کو پڑھا ہے کافر یہ کرتے تھے ہم بیماری کی حد تک مانتے ہیں اور وہ بیماری بھی کچھ نہیں میں حرص کر دوں بعض علماء نے اس بارے میں غرط رہاچہ ہیں وہ کٹھی کر دیں کہ آپ سال بڑھ بیمار رہے تھوڑے دن کم بیمار سے آخر میں تو بہت ہو گئے اور یہ بھی لکھ دیا کہ آپ کو بعض اوقات ایسی چیزیں نظر آتی جو ہوتی نہیں تھی تو یہ تو پھر بلکل خلر دماغ ہے یہ نہیں ٹھیک بات بے شک کسی بڑے فسریں لے کے جھوٹی روایت ہے ایسا نہیں گوا رسول کریم علیہ السلام پر اس کا اثر صرف اتنا تھا جسمانی حد تک کہ آپ دینیوں کے پاس محقود انہیں ساتھ جادو کی بدترین قسمہ گھر کو برباد کرنے کیلئے کہ آدمی خواہش کرے جائے نہ کرا ہو یہ ہوا تھا صرف آپ کی قوت مردمی جو ہے نا اس پر اثر پڑا تھا یہ صحیح بخاری میں بالکل واضح بات ہے علامہ نوشہ رحمت اللہ نے خیضر باری میں کہا اس سے آگے کوئی نہ بات کے نہ دماغ میں کچھ تھا نہ کوئی دکائی غلط دیتا تھا صرف یہ جسمانی کمزوری آگئی تو بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ آپ کو علاج بتا دیا آپ نے پڑی سورات محفظہ تین اللہ نے شفاہ دی صرف جسمانی جیسے زہر ہے نا اور کوئی پاکنی دماغ میں کوئی خلال تھا نہ نظر میں کوئی فرق تھا مرانہ نوشہ رحمت اللہ سے بڑی کوتائی یہی قرآن تقریبات میں جو موضور رہتے تھی نا وہ تاری جائے اسلام علیکم یہ نہیں لکھیں جائے اسلام علیکم مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا نکاب کے مطلق عورت پر نکاب کتنا جائز ہے عورت کے لئے پردہ کس طریقے سے کرنا چاہیے یہی پوچھ رہی ہیں نا بہن آپ آج کل جو عام رواج ہے کہ آنکھیں نظر آتی ہیں باقی سارا جسم آدھا ڈکا ہوا ہے آدھا ایسے کچھ عورت میں ایسا کرتی چلو وہ بھی گرینہ تھا باقی تو بے پردہ یہ رویانی آنی ہوگی نا وہ بدنصیب طبقہ ہمارے یہ سامنے آگیا جس کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے دو گروہ ہیں جو پیدا ہوں گے اللہ نے خبر دیم مگر میں نے نہیں دیکھئے ان میں سے یہی تھا بدبخت گروہ کہ وہ لباس کے باوجود ننگیاں ہوں گے آنکھیں گا مجھے یہ پوچھنا ہے میری نظر بہت کمزور ہیں ہم اگر کر نہیں نہ سکتے اگر کرو تو گزنے کا خطرات پہ تو پھر میں کیا کروں نہیں آپ اس طرح کریں جس سے آپ کو ٹھیک راستہ نظر آئے اپنے اوپر زیادہ بوئی نہ دالیں آپ بیمار ہیں اگر نظر کم دور ہے تو اللہ محب کریں آپ اپنی نیت ٹھیک رکھیں آپ کے اندر اپنی نمائش کا کوئی جذبانی ہونا چاہتے ہیں اصل بیماری جو ہے نا وہ نہ کپڑا ہے نہ بھرکا کچھ نہیں صبر ہو جو ہے نا جب کسی عورت کے دل میں یہ آجاتا ہے کہ لوگ میری طرف زوجوں کریں اس نے بے شک سر سے پاؤں تک دھکیل پردے کو برباد کرنی اگر وہ سادہ ہے خوشبور ہی لگاتی کہ لوگ اس کی طرح مباہر ہونے لباس کوئی ایسا نہیں جو کشش رکھتا ہو تو کوئی بات نہیں اتنی سختی نہیں پردے میں اثر بات یہ ہے کہ نمائش کا نہیں جذبہ ہونا چاہتے ہیں جب دل میں یہ خیال آگیا کہ لوگ میری طرف دیکھیں اپنے آپ کو دکھانا چاہتا پھر بے شک وہ ڈھکی پھرے اس نے پردے کی روح ختم کر انکل آپ تیرے پر کس ٹائم آتے ہیں تیرے پر کس ٹائم آتے ہیں کیبل پر سوہ چار بجے یہ پروگرام آتا ہے آپ کس جگہ سے بات کر رہی ہیں میں جب فوارا چوک سے بات کر رہی ہوں فوارا چوک سے یہ بی سی انگ پر بھی آتا ہے میڈیا کوم پر بھی آتا ہے اور ایک آز اور کیبل پر بھی آتا ہے بی سی انگ پر سوہ چار بجے چلتا ہے اور رات نو بجے بھی آتا ہے ہنکی سو مچ جی مولانا تو جادو کی بات میں نے جو کہی نا انکار نہیں کرنا صحیح حدیث میں یہ آقیہ مگر ہے اتنا ہی صرف کہ رسول کریم کی قوت ارزیدیت تھی نا بیویوں کے پاس جب جاتے سے پھر کاش ختم ہو جاتی اس کا عراج پر اللہ تعالی نے کر دی اب نہ کوئی آپ کی نظر میں فرق پڑا تھا کہ خام خواہ چیزیں آپ پورا دراتی چیزیں نہ دماغ میں کوئی خرابی تھی کہ آپ سمجھتے ہیں تو میں نے یہ کام کیا نہیں کرتے تھے ایسا نہیں صرف اتنا دار یہ بیماری ہے اگر زیر دیا جا سکتا ہے نبی کو زخنی کیا جا سکتا ہے قتل کیا جا سکتا ہے تو اس سے کیا خیامت آتی ہے وہ رجل و مسور جو قرآن کہتا تھا کہ موسیٰ تو پاغل ہے اس طرح کا اگر کوئی کہے نبی پر جادود ہم بھی کہتے ہیں کمرا جتنی بات آئی نہ حدیث پاک میں اتنی رکھیں یہ اس وقت آئی ہے جیسے اور حدیث پاک سے ثابت آئی کہ رسول کریم علیہ السلام نماز میں بھولے ہیں